اسلام علیکم ناظرین یہ کوئی پندرہ بیس دن پہلے میں نے اس کے بیج لگائے تھے گملے میں تو یہ ہو گئے ہیں اور اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے یہ بروکلی میں نے لگائی تھی یہ دیکھیں تو یہ کافی حد تک یہ تیار ہو چکی ہے اب اس کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کو فائنل ٹیسٹینیشن پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے اس کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پندرہ بھائی پندرہ کا یہ گروئنگ بیگ میں نے لیا ہے اس کے لئے گروئنگ بیگ اس لئے لیا ہے کہ اس کو سردیوں میں زبردست رہتا ہے یہ پانی اس میں زیادہ کٹھا نہیں ہوتا ہوا لگتی ہے مٹی کو اور صحت مند رہتی ہے اور اس میں پانی کی ڈرین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ویسے بھی اس کی زمین اس کو سائٹ سے پریس کرنے کے بعد نرم کی جا سکتی ہے گوڑی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد یہ آ گیا سوائل یہ دیکھیں یہ میں نے مٹی اور اس کے نیچے یہ ہے پتوں کی خاد یہ یہ مٹی اور پتوں کی خاد اور اس میں گوڑی کی خاد مکس کریں گے اور اس کے علاوہ یہ یہ پتے جو ہیں یہ درختوں کے سکھے ہوئے پتے یہ اس کے بالکل نیچے جو ہے یہ ہم ٹرانسفر کریں گے تاکہ یہ پانی کا زخیرہ جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں اور موہچر بھی گین رہے زمین بھی نرم رہے اور یہ جو تازہ پتے ہیں یہ بھی اسی میں کنورٹ ہو جائیں سوائل میں سب سے پہلے مٹی جو ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں گوبر کی خاد یہ گوبر کی خاد جو ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ زمین کو نیچے سے اور درمیان میں نرم رکھنے کے لیے یہ پتے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں یہ ان کو نیچے ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ مٹی جو ہے وہ تھوڑی نرم رہے یہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد مٹی تھوڑی سی مٹی آگئی ہے اس میں اس کی تیہ جو ہے یہ تقریباً لگ چکی ہے یہ اس کے بعد پھر پتے پلاسٹر کی کوئی چیز ہو تو وہ نکال دیا کریں پتوں میں آ جاتی ہیں چیزیں یہ دیکھیں یہ ایک پی جو ہے وہ اس کی یہ بن گئی بیڈ جو ہے وہ کافی انچا ہو گیا اس کے بعد پھر جو مکس پاوٹ ہے آپ کی مٹی سوائل وہ اس میں شامل کرنی ہے اس میں ہم گوبر بھی شامل کر چکے ہیں اس میں پتوں کی خات بھی شامل کر چکے ہیں اور مٹی جو ہے وہ بھی شامل کر چکے ہیں یہ مٹی تو ہم نے فل کر لی اس کی ایس کو یہ میں چاہیے تھی وہ اس کو یہاں تک لے آئے ہیں اب اس کا ہوگا کیا کہ آہستہ آہستہ مٹی جو ہے جو کے نیچے پتے ہیں تو وہ پتے کو جب پانی لگے گا تو وہ تھوڑے تھوڑے نیچے ہوں گے تو اس کا لیول جو ہے مٹی کا وہ تھوڑا اور نیچے جائے گا اور دیورنگ دیس پیریڈ یہ آپ کا پودا بھی بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے وہ سائیڈ پہ لگانی ہے تاکہ پودا جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے ہیں یہ گملے میں سے ہم پودا نکالیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ کیک سمیت جو ہے یہ نکل آئے تاکہ اس کو گنے میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہ رہے یہ بٹی اس کے ساتھ ہے یہ ہمارا ایک گملے میں ایک پودا جو ہے وہ لگ گیا اس کو ایک گملے میں ایک پودا ہی لگے گا کیونکہ وہ جب بروکلی لگتی ہے تو وہ ایریہ جو ہے وہ کافی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو یہاں دو پودے تو لگ نہیں سکتے اس لئے ایک پودے پر اکتفا کریں گے اور یہی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد اس کو پانی دینا یہ شروع میں اس کو پانی دینا تھوڑا اس حساب سے کہ پانی جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس کے اندر ہی رہے اور زمین جو ہے یہ اس کو نمی کو اپنے اندر جذب کر لے کیونکہ اس موقع پہ اگر زیادہ پانی دیں گے تو اوپر کی سطح پہ جو ہے ایک تیہ ہے سخت مٹی کی وہ تو بن جائے گی لیکن نیچے تک پانی نہیں جائے گا وہ پھر پانی کو اوپر ہی روگ لے گی نیچے والا ایریہ جو ہے وہ پانی کے بغیر رہے گا اور اس میں تو یہ ہے کہ یہ دیواروں کے ساتھ اگر پانی لگے گا تو پانی جو ہے وہ باہر نکل جائے گا اس لئے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلا جب پانی دینا تو اس کو اچھے طریقے سے دینا کہ پانی اس کا جو ہے وہ نیچے تک جائے دوسرا میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ بروکلی جو ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں لگانے کا طریقہ تو بتا دی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پودا ہم لگا رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے تو وہ فائدہ جو ہے وہ میں آپ کو اس پورشن میں بتاتا ہوں موسیقی